دوستو مہندر سنگھ دھونی جیسا بننا سائد ہی کسی کے بس کی بات ہو کیونکہ دوستو جو دھونی نے اپنی کپتانی میں کر دکھایا وہ ابھی تک کسی نے نہیں کر پایا انہوں نے ایک نہیں بھارت کو تین تین آئی سی سی ٹونیمن جتائے نو سال سے چلے آ رہے ٹیم انڈیا کے آئی سی ٹونیمن جیتنے کے سوکھے کو مٹانے کے لیے جب براٹ کولی سے روش سرما کو ٹیم انڈیا کی کپتانی دی گئی تب ہر بھارتی یہی امید کر رہا تھا کہ ٹیم انڈیا روش سرما کی کپتانی میں آئی سی سی ٹونیمن جیتنے کا سوکھا مٹا دے گی لیکن دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ٹروپی دلوانے کی بات تو چھوڑیے روش سرما سال دو یار بائیس میں ایک بھی ستک نہیں لگا سکے دوستو روش سرما کے ساتھ دس سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک کیلنڈر ایئر میں کسی بھی فارمیٹ میں ستک نہیں لگایا ہے سال بھارتی کپتان نے آٹھ اوڑیای میچ کھیلے اور اکتالیس پوائنٹ پانچ جیرو کی اوسط سے کل دو سو انانچہ سن بنائے ہیں اس دوران ان کے بلے سے تین فپٹی تو نگلی لیکن دوستو وہ ایک بھی ستک نہیں لگا سکے دوستو ان کا بندے میچ میں سب سے بڑیا اس کو ناوہ چھہتر رن رہا دوستو ٹیسٹ کی بات کریں تو وہ دو یار بائیس میں صرف دو ہی ٹیسٹ میچ کھیلے اور تیس کی اوسط سے نبوے رن بنائے دوستو ٹی 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 فارمیٹ کی بات کریں تو ہٹ مین کے بلے سے کوئی ستک دیکھنے کو نہیں ملا انہیں انتیس ٹی 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 مقابلے میں چوبیس پونچ تین جیرو کی اوسط سے اور ایک ست چونتیس پونچ چار تین کی اسٹرائی گریٹ سے چھہ سو چھپن رن بنائے ہیں اس دوران ان کے بلے سے کیول تین اوسط تک نکلے جس میں دوستو ان کا سرواتک سکور بہتر رن رہا دوستو دو یا تیرہ یہ وہ سال تھا جس میں روش سرما کو بدل کر رکھ دیا دوستو دو یا تیرہ سے ہر سال انہوں نے لگاتا رنوں اور ستکوں کی بارس کی لیکن دوستو اب یہ سلسلہ ٹوٹ چکا ہے دوستو دو یا تیرہ میں انہوں نے چار ستک لگائے دو یا چودہ میں ایک ستک دو یا پندرہ میں چار ستک دو یا سولہ میں دو ستک دو یا سترہ میں آٹھ ستک دو یا اٹھارہ میں ساتھ ستک دو یا انیس میں دس ستک تو دو یار بیس میں ایک ستک دو یار اکیس میں دو ستک تو دوستو دو یار بائیس میں روز شرما ایک بھی ستک نہیں لگا سکے